بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں خدا ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں ہاش پراؤن پہلے ایک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں وہ بلکل بیس تھی جو ہمیں ٹیم ہارٹن میکڈانلز یا دوسرے سٹورز پر ملتے ہیں ویسے تھے آج میں تھوڑے سپائسی ٹچ دے کہ ان کو بنا رہی ہوں ہمارے دیسی سٹائل میں تو دیکھتے ہیں بنانے کی ایک میں چین چیزوں کی ضرورت ہے 1.5 کجی میں نے آلو لے کے ان کو چھیلنے کے بعد دھویا ہے دھونے کے بعد میں نے ان کو قدو کش کیا ہے قدو کش جو ہے وہ آپ نے قدو کش کی جو سب سے موٹی سائیڈ ہے یہ والی یہ آپ نے یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھوں سے دبا دبا کے اس کے اندر جو ایکسرا پانی اور سٹارچ ہے وہ نکالنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ تھنڈے پانی میں اس طرح سے ڈال کے آپ نے اس کو رکھنا ہے یا تھنڈا پانی ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ مجھے آج منٹ ہو گیا ان کو رکھے ہوئے اور چار سے پانچ منٹ میں ان کو رکھوں گی اس کے اندر اس کے بعد ان کو میں سٹرین کروں گی اور دوبارہ ہاتھوں سے دبا دبا کے ان کا پانی جو ہے وہ بہت اچھے سے میں نکال دوں گی ہمارے پاس یہ فرائی ہونے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل دوں گی اس کے اندر ان کو ڈالوں گی فرائی پین کے اندر اور چار سے پانچ منٹ کے لیے ان کو ہم فرائی کریں گے اس کے بعد تھنڈے کریں گے تب باقی چیز نہ جانے کے لیے ہمارے پاس جو کرش کی ہوئے آلو ہیں یہ بلکل ریڈی ہوں گے آپ کے پاس چیز کلوت ہے یا کچن کا ساف ٹاول ہے اس کے اندر بھی آپ ڈال کے بہت اچھے سے پورے زور کے ساتھ ان کا پانی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو فرائی کر لیجئے ہلکا سا باقی کی جو چیزیں اس میں جائیں گے ایک ٹیبل سپون مجھے چاہیے ہوگا چاول کا آٹا دو ٹیبل سپون کارن سٹارچ یہاں آئل رکھا ہوا ہے تین سے چار ٹیبل سپون ہمیں آئل چاہیے ہوگا جب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے ویسے ہمیں آئل چاہیے ہوگا ان کو فرائی کرنے کے لیے ایک چھوٹے سائز کا یہاں پہ میرے پاس سبس پیاز ہے یہ میں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے ایک دو انچی میرے پاس خلاپینوں تھی آپ کے پاس جو بھی مرچ آویلبل ہے سبس وہ آپ باریک کٹ کے دال دیجئے بس کٹنا ہے ان کو بہت باریک ہے دو ٹیبل سپون جتنا سبس دھنیا ہے بہت باریک کٹا ہوا تھری فورٹ کپ چیز ہے یہ اندر جائے گی ایک ٹی سپون بالکل لیول میں نے لیا ہے یہاں پہ نمک کا نمک اور مرچ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ اس کے اندر کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اونین پاورڈر ہے ون پورتھ ٹی سپون گالک پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچ ہے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی سرخ مرچ کا ہے ساری چیزیں ہم جب ہمارے آلو ریڈی ہو جائیں گے پکنے کے بعد فرائی جو ہم نے ان کو کرنا ہے تو ایک سو دو منٹ ان کو دیں گے تاکہ بہت زیادہ گرم ہے تو تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے اندر مکس کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہاش پراؤن بنائیں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے چیزیں آپ پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں بہت جلدی بننے والی یہ چیز ہے میں بھی آج رمضان میں اب بھی بنا ہے سب کا موٹ کے کھانے ہیں ہاش پراؤنز سپائسی والے تو میں بنانے لگی ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کر دوں تو اب میں ان کا پانی نکالتی ہوں اور ان کو بہت اچھے سے دبا دبا کے میں پانی نکال کے آپ کو پھر دکھاتے ہوں جو آلو ہیں ان کو میں لکھیں سکرین کرنے اسی باؤل کے اندر ہم پھر ساری چیزیں مکس کر لیں گے ان کے اوپر دوبارہ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے اچھے سے تاکہ مزید سٹارٹ جو ہے وہ ان کے اندر سے نکل جائے اب یہاں پہ میں ان کو اچھے سے اس طرح سے دبا دبا کے یہ آپ کے پاس کچن ٹاول ہے چیز گلوت ہے اس کے اندر ڈال کے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ یہ ہاتھوں سے ہی کام کر لوں گی بہت اچھے سے اس طرح سے ہم جتنا بھی اس میں ایکسیس water ہے وہ نکال دیں گے واپس ابھی جو باؤل جس میں سے میں نے نکال دیں گے اسی میں میں ان کو ڈالتی جاؤں گے اور اسی میں پھر ساری چیزیں جو ہے وہ مکس کر لیں گے میں یہ کر لوں سارا مکس کرنے لگتی ہوں چیزیں تو پھر آپ کو بہت اچھے سے کچھ کر لیا تھا اب میں نے 3 ڈیبل سمون جتنا آئل ڈالا ہے ساوس پین کے اندر اور ڈالے ہوں ہی اس کے اندر چار سے پانچ منٹ ان کو بنائیں گے ابھی میں نے ڈالے ہیں ایک منٹ ہی ہوا ہے چار سے پانچ منٹ ان کو ایسے ہی کروں گے پھر فرائی اس کے بعد چولہ بن کر کے ان کو باول میں ڈال کے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد باقی کی چیزیں ان میں ڈالیں گے یہ ہو جاتے ہیں تھنڈا کرنے لگتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آلو میں نے چار سے پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد نکال کے باول میں ڈال دی ہیں بس تھوڑا سین کو دو سے تین منٹ تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور پھر باقی کی جتنی بھی ہمارے پاس یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کی سیزننگ ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد ان کو ہشپونڈ کی شیپ دے کے فرائی کر لیں آلو کافی حد تک تھنڈے ہو چکے ہیں اب جو ہم نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اندر ڈالنے کے لیے وہ ڈال دیں گے ساری ہماری سیزننگ چلی جائے گی دو ٹیبل سپونڈ چاول کا آٹا ایک ٹیبل سپونڈ نمک میں تھوڑا سا اس میں سے نکال رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہے ہمارے گھر میں پورا پورا جو نمک ہوتا ہے اس سے بھی تھوڑا کم کھایا جاتا ہے تھوڑا سا میں اس میں سے نکالتی ہوں کیونکہ چیز جو ہے اس کے اندر بھی نمک ہے تو آپ اپنے حساب سے نمک ڈال لیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے یہ پورا آئے گا آپ کو تو آپ ڈال لیجئے گا لیکن مجھے لگ رہا تھا یہ زیادہ ہو جائے گا تو میں نے اس لیے نکال دیا ہے ان کو اچھے سے مکس کریں گے ساری چیزوں کو اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھے سے کمبائن ہو جائیں سیٹ ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم ہاشپرونڈ رنائیں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے میں تین سے چار منٹ کے لیے اس کو چھوڑ رہی ہوں یہاں پہ اس کے بعد پھر میں بنانے لگتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں بنا کے پلیٹ میں رکھ لیں گے اور پھر اکٹھی ایک ساتھ پائی کرنا شروع کر دیں گے ہاشپرونڈ بنانا شروع کرتے ہیں میں نے تھوڑا سا اوئل لگایا ہے ہاتھوں کو ہاشپرونڈ جب کرش کی ہوئے آلو جب ہم چولے پہ پکائیں گے تو ان کو چار سے پانچ منٹ ہی پکائیں گے بلکل ان کو گلانا نہیں ہے اس طرح سے ہمیں یہ نظر آنے چاہیے اندر جو ہم نے قدو کش کر کے ڈالے ہوئے ہیں اس طرح سے اب میں آئل کا ہاتھ لگا لگا کے تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو آئل والا ہاتھ لگا لگا کے سارے اب میں اس طرح سے بنا لئے ایک تفاہ فرائی کرنے لگتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے میں نے سارے بنا لئے ہیں اب میں ان کو لگنی ہوں ڈالنے فرائی پین کے اندر میں نے آئل گرم کیا ہوا ہے ان کو اب فرائی کرتے ہیں میڈیم ہیٹ کے اوپر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے موسیقی آرام سے ان کو ایک سائٹ سے فرائی ہونے دیں گے ایک سائٹ سے فرائی ہو جاتے ہیں اچھے سے براؤن ہو جاتے ہیں ان کو فلپ کرنے لگتی ہوں دوبارہ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اگین ان کو میڈیم ہیٹ کے پر ہم نے فرائی کرنا ہے میں ان کو تھوڑا تھوڑا فلپ کرنے لگی ہوں ایک سائٹ سے ابھی براؤن تو نہیں ہوئے دوبارہ پھر ان کو فلپ کر دوں گے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دکھائیں آج پانس ریڈی ہو گئے ان کو میں نکالنے لگی ہوں اس کے بعد میرا وان این اہ آف بیچ مزید بنے گا ہوتے ریڈی کی پانس ریڈی گا ہوتے ریڈی گا پیچھ گھنک ہوتے ریڈی گا ہوتے گا ہوتے ریڈی گا ہوتے گا یہ والے بھی بہت کرسپی بنے ہیں اب میں دوسرا بیچ اندر ڈال دوں گی مزیدار سپائسی اور کرسپی ہاش پرونز ریڈی ہیں انہیں آپ کیچپ، املی کی چٹنی یا سویٹ اور ساور سوس کے ساتھ سرب کریں بہت مزید کے لگتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ